حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بڑے سخی آدمی تھے بہت سخاوت کرتے تھے یعنی جو مستحق دکھتا غریب دکھتا اس کو دے دیا کرتے تھے لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی سخاوت کم کریے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک باغ میں ایک کام کرنے والے غلام کو دیکھاؤنا وہ کام کر رہا تھا کھجوریں چون رہا تھا اور باغ کی صفائی بھی کر رہا تھا دوپہر کا وقت ہوا تو مالک نے اسے دو روٹیاں دوپہر کے کھانے کے لیے دی دو روٹیاں لے کر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک کتہ اس کے سامنے آیا اور اس نے روٹیوں کی طرف دیکھ کر دم ہلانا شروع کیا تو اس غلام نے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی اور کتے نے کھا لیا اس کے بعد پھر دیکھنے لگا تو دوسری روٹی بھی ڈال دی اس نے اور پھر اٹھ کر پھر سے کام پہ لگ گیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ انہوں کو بڑا تاجب ہوا اور انہوں نے جا کر اس غلام سے کہا کہ تمہارے لیے روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہے اس نے کہا دو روٹیاں آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم نے دو کتے کو کھلا دی کیوں تو اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہوتے یہ بہت دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے اس لیے میں نے کھلا دیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سخی ہے بہت بڑا سخی ہے تو لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہادل غلام اسخامنی یہ غلام تو مجھ سے زیادہ سخی ہے اس کے پاس تھی دو وہ دو بھی دے دی اس نے اس لیے جو سخاوت ہوتی نا لوگوں کو دینا ہوتا ہے وہ پرسنٹیج پر ڈیپینٹ کرتا ہے آدمی کے پاس ہے کتنا اور کتنا دیر آئے ہیں ایک آدمی کے پاس دس ہزار روپے ہیں مثال کے دو روپے اور وہ دس روپے دے رہا ہے ایک آدمی کے پاس سو روپے ہیں اور وہ بھی دس روپے دے رہا ہے کسی کو تو کون دہ دہ سخی ہوا اس کے پاس سو ہے وہ دس دے رہا ہے تو وہ زیادہ سخی ہوا تو مطلب یہ ہے کہ سخاوت کی ایسی مثالیں تاریخ میں ہمیں بتائی گئیں اور ترغیب دی گئیں کہ دوسروں کو دینے سے آدمی کو خوشی ملتی ہے دوسروں کو دینے سے تسلی ملتی ہے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے آدمی کو جو خوشی ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز بینی ہے اس واقعے کی اور بھی تفصیل سنہرے اور آخ پیج نمبر 172 پر لکھی ہوئی